اچھا دوستوں تو ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ سوجلہ بھائی کے گھر پہ میں نے اس سے پہلے آپ کو جو جانور دکھائے جو وہ بچھیا تھی تیس لاکھ والی بچھڑا تھا اٹھارہ لاکھ والا حسنا اور بلبل وہ اس میں جو بچھیا تھی اس کا تو باپ تھا الگ تیس لاکھ کا جو بکا تھا جو بچھڑا تھا نا بلبل اس کا باپ وہ ابھی بھی یہاں پہ بچھڑا موجود ہے یہ جو ہیں یہاں پہ جن کے ہم گھر پر آئیں ان کا نام سوجل یا سوجلہ ایسا کچھ نام تھا وہ فات پہ چکے ہیں اب ان کے بیٹے ان کے شوق کو لے کے چل رہے ہیں لیکن اس گاؤں میں سب سے پہلے اس شوق کو شروع کرنے والے وہی تھے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ان کی ساری گائیں ہیں دیکھیں گریزنگ ہو رہی ہے گھاس کھا رہے ہیں بلکل نیچرل انوائرمنٹ میں تو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں اس بچھڑے کو وہ بچھڑا موجود ہے نا یہاں گھر پہ بانا گیا تو وہ دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے نا یہ ساری گائیں اسے بریڈ لیتے ہیں یہ اچھا یہ ساری بچیاں ہیں ان میں سے اکثر تو مجھے گلابی ناک والی بھی دکھ رہی ہیں اور صاف پیٹ کی لگ رہی ہیں اور ساری جو بچیاں ہیں یا گائے ہیں جیسے وہ آپ گائے دیکھیں جو پٹہ کھا رہی ہے ان کی جو یعنی کہ ہائٹ اور ویٹ ہے اور جو لیندھ ہے کمروں کی چوڑائیاں جو ہیں وہ بہترین ہیں یعنی آپ کو تو شاہد نا واضح نظر نہیں آ رہا ہوگا کیمرے میں صحت مند گائے ہیں ایسی نہیں ہے جو جیسے ہماری جھوپڑیوں والی گائے ہوتی ہیں یہ بھی گائے گبن لگ رہی ہے دیکھیں جو کھا رہی ہے سامنے نیچے تو بہت زبردست یعنی کہ ایک انوائرمنٹ ہے کتنی زبردست اچھا ایک چیز اور ایک سوال اور ہے میں جس کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیو بنتی ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ لاکھوں کے جو بچے دکھائیں چھوٹے چھوٹے سے اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو گاؤں دہات والے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کان سے انہوں نے تو آج تک یہ پیسہ دیکھا نہیں اور یہ سوال میرے بھی ذہنوں میں تا آج سے پہلے اور اس کا جواب مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ ان کے پاس یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ کروڑ پتی ہیں جن کی میں نے بھی پیچھے وہ بچے دکھائیں نا عبد المجید بھائی وہ بھی سمجھ لیں کہ کروڑ پتی ہیں کس طریقے سے یہ زمینوں پر آپ دیکھ رہے ہیں پوری یہ گنے کی سامنے فصل لگی ہوئی ہے یہ ساری فصلیں زمینوں کی جو ہے نا یہ زمینیں ان کی ہیں یہاں پہ فصلیں لگاتے ہیں پھر کسی کا ٹرولے کا کام ہے کسی کا خاد کا کام ہے اور کسی کا جو ہے وہ دیکھیں بچہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں چل کے ہم ٹھیک ہے اور تو یہ ان کے جو ہے اس طریقے کے کام ہیں اور یہاں سے یہ پیسہ کما کے اس پیسے کو یہ لگا دیتے ہیں اپنا بریڈنگ سیٹ اپ کے اندر یہ بچے بھی بہت پیارے پیارے سے بیٹھے ہیں ان سے ملتے ہیں ہم لوگ چل کے کیا خوبصورت گلابی بچہ ہے ماشاءاللہ تو وہ پیسہ یہ لگاتے ہیں اس میں گائیوں کے کام میں اور پھر اس شوق کے اندر اور پھر وہاں سے جو ہے پھر ان کے گائیوں کے بچے لیتے ہیں اسے بریڈ بڑھاتے ہیں پھر بریڈ سے اچھا کوئی بچہ آتا ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں کوئی مناسب نورمل بچہ ہوتا ہے تو وہ بیچ کے اس طریقے سے پھر وہ پیسہ بنایا جاتا ہے اب جیسے عبدالمجید بھائی کی ہم نے بات کری تھی کہ انہوں نے بولا کہ ساٹھ لاکھ روپے مجھے لگ گئے ہیں اس بچیاں اور اس بچے کے دونوں کے ابھی لیکن میں نہیں بیچ رہا ہوں وہ اس لیے نہیں بیچ رہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگیا کہ کمائیں گے ماشاءاللہ یہ ٹائگر پرنٹ میں بھی ہے بچیاں یہ بھی خالی ہے گبن ہے یہ یہ گبن ہے گبن ہے پہلا جھول ہے اس کا پہلا جھول ہے کیا ہے داتوں میں یہ دو داتوں میں ماشاءاللہ یہ کس سے لگیوی ہے گھر میں جو بچہ ہے گلابی جو بچہ ہے بچے کا کیا نام ہے سورج مکھی سورج مکھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ یار بہت یار مزہ آ رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا شوق کا اصل مزہ اوہ ایک بکرا بھی دکھ گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت کس گائے گا وہ مارتی وہی والی ہے نا یہ بھی خالی ہے لگی بھی ہے یہ خالی ہے سر خالی ہے لیکن ہے بہت صحت مند ماشاءاللہ پہلے جھول دے چکی ہے ماشاءاللہ ابھی آپ کو یہ تھوڑی سی گائیں اس لئے عجیب سی لگ رہی ہوں گی کیونکہ یہ سینگیں انہوں نے زائدی باتیں اس کی نہیں ہٹائی بھی ہیں کراچی میں تو جب آتی ہیں تو ان کی سینگیں بنی بھی ہوتی ہیں تو یہ نیچرل ان کا لک ہے نیچرل بیوٹی ان کا کا کہتے ہیں میک اپ شیک اپ نہیں ہوا نیچرل بیوٹی ہے یہ گائیں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ضرور بول دیئے گا پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ لوگو شاید بتانا بھول کیا وہ جو ان دونوں بچوں کی ویڈیو میں نے دکھائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جس بھائی نے اگر وہ نہ دیکھی ہو تو وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی دلکش نظارہ ہے بہت ہی بہترین بھائی کیا بات ہے ایک ایک گائیں جو ہے وہ نسلی ہے کوئی بھی گائیں ہلکی نہیں ہیں نسل میں ماشاءاللہ وہ در کوئی چھوٹی بچیا خوبصورت یار یہ ہو رہا ہے اصل کام نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل سے ایک ہی بات نکلے جا رہی ہے بھائی آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے کیا بات ہے چھوٹا سا بچہ کتنا کیوٹی پائی ہے کیوٹی پائی ماشاءاللہ کیوٹو یہ اس کی ماں ہے نہیں دوسری ہے وہ اس کی گھر پر ہے اچھا یہ دوسری کچھ نہیں کہتی اس کو ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ویری گوڈ واہ یار جانوروں میں کتنی محبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکاتا موسیقا موسیقا موسیقا